اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جہاں جہاں میرا بیان ہوا لندن میں پہلا بیان ہوا جس دن ہم پہنچے دو بجے زہر کے وقت میں تو وہاں سارے برطانیہ کے علماء بلائے گئے تھے ایک استماع تھا سیاندور مسلمین کا وہاں میرے صحیح کا خلیفہ مولانا عیوب صورتی نے میرا جب بیان ہوا تو وہاں کے خطیب اور اس نے فوراں چھپا دیا وہ چھپا ہوا نواز اتنی جلدی چھپا کہ وہ میرے ساتھ آیا ہوا اب اس کے بعد اب لندن کی فرقوں کا حال سنیئے کچھ لندن کا ذغرات کیا سناؤں آپ لوگوں کو جہاں جانے کے لیے آپ لوگ بہت پریشان رہتے ہیں اگر لندن انیریسی یا امریکہ یا کناڑا اعلان کر دے کہ جو پاکستانی جانا چاہتا ہو جائے تو میرے خال میں مارا پیٹی شروع ہو جائے گی اتنی بڑی لائن لگے گی پولیس کے دنڈے بھی کھالیں گے ہمارے چینل اللہ والا کی صحبت کو سبسکرائب کریں جزاکاللہ میں جب لندن کی سڑکوں پر ایک دن جا رہا تھا ایک دوست کے ہاں ناشتہ پیر دعوت تھی وہ میرے شیخ کا شاگرد ہے ہردوئی کا بھال ہے حافظ قرآن حافظ موسیٰ نام ہے اس کا اس کا بھائی یہاں آیا بھی تھا لندن ابراہیم لندن تو اس نے راستے میں مجھے ایک بڑھی انگریز ملی اگر کاثروں کا دیکھنا ہو تماسہ تو ان کا گڑھاتہ دیکھو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کیونکہ اپنی اولاد سے محبت کم کرتے ہیں کتے سے زیادہ کرتے ہیں تو ایک کتہ کے وجہ دو دو کتے لیے جا رہی تھی اور اولاد کو نئی اولاد سے پیار کرتے ہیں اولاد ان کو پوچھتی ہے جتنے انگریز گھوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ پولیٹی فارم کی طرح مرگی فارم کی طرح دور کئی سو بچاسوں میل دور گھوڑھے ہاؤس بنے ہوئے ہیں اس میں وہ مرتے کس طرح آتے ہیں گھسٹ گھسٹ کر یعنی جب چلنے نہیں پاتے گھٹنوں میں درد اور میبانی ہوتی ہے تو گھسٹ کر چلتے ہیں اور ان کے موہ سے پانی بہتا رہتا ہے اس رال کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا یہ ہے لندن کے کفر کا عذاب اور کتوں پر کتنا خرچ کرتے ہیں لاکھوں دالر ان کے نام پر وقف کرتے ہیں جیسے ہم لوگ مدرسوں کے لیے وقف کرتے ہیں وہ کتوں کے لیے وقف کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے کتوں کا خیال لکھا جائے ان کے نہلانے دھولانے میں کتا ہی نکھی جائے اور اس کو ہمارے پیسوں سے اس کی نوکر رکھے جائے اس کی حفاظت کے لیے تو ان کے ماں باپ کا ایک عجیب و غریب حال ہے زمانی میں عائش کرنے انگریز اور کافر ان کا گڑھا پہ اتنا خطرناک ہوتا جس کی حضرت اور ایک بلی کا آپریشن ہوا ابھی امریکہ میں دس ہزار دالر خرچ کیا بلی کتے پر ویہر اپریشن اور انسان مرتا رہے کوئی پرواز خیر تو اس کے دو کتے کو جب میں نے دیکھا تو میں نے فوراً ایک شیر کہا شیر کہتا نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بن جاتا ہے پہلے مانے سمجھ لو قلب مانے کتا قلب مانے اس کی جمعہ کلاب آتی ہے کلاب اب سنیے شیر کسی کو ذوق غلاب ہے تو کسی کو ذوق کلاب ہے یعنی کوئی گلاب کا پھول پسند کرتا ہے کوئی کتوں سے دوستی کرتا ہے کسی کو ذوق کلاب ہے تو کسی کو ذوق کلاب ہے کوئی جنابت میں مقتلہ ہے تو کوئی آلی جناب ہے جنابت مانے ناپاتی جنابت مانے ناپاتی کوئی جنابت میں مقتلہ ہے تو کوئی آلی جناب ہے اب آپ کہیں گے وہ ناپاتو رہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک انگریز جا رہا ہے اور اس کے داہنی طرف اس کا کتہ بیٹھا ہے اس سیٹ پر جہاں بزرگوں کو لوگ بیٹھالتے ہیں اپنے بڑے بزرگوں والد کو بیٹھالتے ہیں اس سائٹ پر کتہ بیٹھا ہوا ہے تو اپنی بڑی ٹافی دیکھتی ہے ایک والد کی ٹافی اس نے کتے کو کھلائی اور میں دیکھ رہا ہوں یہ سنیو سنائی بات نہیں ہے میں نے بہت سکر رہا کیا کہ الحمدللہ کہ لندن کناڈا امریکہ کا حال اب بتانے کا لیے میں اپنا تجربہ بیٹھ کروں گا اس نے اس تافی کو اس کو کھلایا اس نے خوب کھایا اور اس کے بعد اس کے موں سے کھینچ کر اس نے کھایا اور میں تماشا دیکھ رہا ہوں جس کا تھوک پیشاپ سے بتر ہے کتے کا تھوک کہیں لگ جائے ناپاک ہوتا ہے لیکن وہ کتے سے چٹوانے میں فخر سمجھتے ہیں اگر کتہ ان کو چاٹ لے تو سمجھ لو کسی ولی اللہ نے اپنا تھوک لگا دیا ہمارے چینل اللہ والا کی صحبت کو سبسکرائب دیتا ہے حالت ہے اب آپ سمجھو کہ ان کا کیا حال ہے ہر وقت گود میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کو چاٹتے ہیں وہ ان کو چاٹتے ہیں دونوں طرف سے چٹوول ہو رہی ہے اس مقدر کا نام چٹوول ہے اللہ کا شکر ادا کرو میں نے شکر ادا کیا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان و اسلام سے نوازا اور ان انگریزوں کے کافر کافروں کی زندگی سے بچائے اس کے بعد پھر میں ناشتے کے وقت ایک شیر موضوع ہوا کیونکہ دیکھتا ہوں تمام دنیا خوب ان کے پاس ہے لیکن سکون نہیں ہے اس وقت میرا شیر موضوع ہوا ہے made in london made in london شیر ہے یہ آج کال لوگ ایتر ہوئے کہاں کہ اوز بنا ہوا چاپو ہے گرمنی اچھا پروں لاؤ لی لاؤ آج کال باہر کی چیز فارن کنٹری کی چیزیں پسند کی جاتی ہیں تو آج آپ لوگ made in london شیر میرا سنیئے میر صاحب سے ناشتے کو ان میں نے کہا کہ مانا کی میر گلشن جنت تو دور ہے مانا کی میر گلشن جنت تو دور ہے لیکن ہوں دل میں خالق جنت لیے ہوئے لیکن ہوں دل میں خالق جنت لیے ہوئے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت دی ہے سمجھ لو اس کے دل میں خالق جنت موجود ہے مانا کی میر گلشن جنت تو دور ہے لیکن ہوں دل میں خالق جنت لیے ہوئے یہ میڈین لندن شیر سنیے آپ نے ہم میڈین مانچسٹر سنیے مانچسٹر میں ایک شہر میں نے کہا تھا جس کے چشتر آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں مانچسٹر سنا ہوگا تدارتی طور پر بہت مشہور شہر لندن کا ہے تو وہاں میرا جو بیان ہوا تو وہاں کے خطیب اور عالم نے کہا اور دوستوں نے کہ آج بہت درد بھرا دل آپ نے پیش کر دیا میں نے کہا درد دل میرے اختیار میں بھی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو مضمون میں درد دل عطا فرما رہے ہیں میرے اختیار میں نہیں ہے یاد رکھو اس کے بندے کے اختیار میں نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جہذا میں نے وہاں جو شیر کہا جس میں یہ اس نعمت کا میں نے شکریہ عزا کیا اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیان کے ساتھ اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیان کے ساتھ جیسے میری زبان بھی تھی جیسے جیسے میرا جیسے کی میرا دل بھی تھا میری زبان کے ساتھ جیسے دل kont heroin جیسے دل بھی تھی شکریہ جیسے دل بھی تھاد جیسے دل بھی تھGive